مسلمان کے متعلق یہی گمان رکھنا چاہیے حسن زن رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے تو یہ نیک ہیں تو ان کے لیے تعبیر بھی اچھی ہے تو ہم اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ خواب الحمدللہ مبارک خواب ہے انشاءاللہ عزوجل انہیں نیکیاں کرنے اور خیر کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور شیطان کے مکرو فریب سے انہیں نجات حاصل ہوگی اور جو یہ کاروبار کرتے ہیں یا محنت مشکل کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نفع عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آزان دے رہے ہیں الحمدللہ تعبیر یہ بیان کی گئی کہ ان کے روزگار میں برکت ہوگی نفع ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے بھلائی کے کاموں پر ان کی مدد فرمائے گا بھلائی کے کام بہ آسانی ان سے سر انجام ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل شیطان کے مکرو فریب سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حقیقتاً اس خواب کو مبارک فرمائے تو محترم اور پیارے اسلامی بھائی انیس بھائی آپ کے لئے مبارک خواب ہے اور آپ ماشاءاللہ سردار آباد میں ہیں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ وہاں پر بھی موجود ہیں ہر جمعہ رات کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے آپ اجتماع میں ضرور تشریف لائیں اور نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اجتماع میں حاضر ہونے اور شریک رہنے کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اجتماع میں آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ مدنی کافلوں میں سفر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی خوشخبری خواب کے ذریعے بتائی ہے اس خوشخبری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے تو اس کے شکرانے میں ہی تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل میں ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے کا مسافر بنوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائیں آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد ملکور بورا مہور سے میں نے خواب دیکھا ہے جی کہ میرے کوئی رشتدار ہیں وہ کسی سال آج کر کے آئے تھے تو وہ ان کو دیکھتا ہوں وہ انہوں نے خواب بغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو میں ان کو مل رہا ہوں کہ انہوں نے چوبیس کو آنا تھا باعث کو مجھے خواب آئی ہے بہت جنگی نماز کے بعد خواب میں دیکھا کہ اگرشتدار ہیں اسی سال حج کر کے آئے ہیں اور یہ خواب دیکھنے والے ملک خورم لاہور سے انہوں نے فون کیا میں ہار پہ نہ رہے ہیں اور یہ ان کو مل رہے ہیں ملک خورم بھائی دراصل ہوتا یہ ہے اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ ہم جو دن بھر سوچتے ہیں عموماً خواب میں وہ نظر آتا ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ حضرت حج پڑ کر آ رہے ہیں حج کر کر آ رہے ہیں اب وہ ذہن میں بار بار یا آپ ان کو حج پڑ جب وہ حج پڑ جا رہے ہوں گے تو آپ ان کو ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے گئے ہوں گے تو وہ مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے یا آپ کسی حاجی کو پہلے لینے کے لئے گئے ہوں گے ریسیف کرنے کے لئے گئے ہوں گے تو وہ مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اس وجہ سے یہ خواب آپ کو آیا البتہ بظاہر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ کہلاتا ہے ادغاس الاحلام یعنی وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ عزواجل آئندہ آپ کا بھی خواب بیان کریں گے جس کی تعبیر ہوگی تو ضرور انشاءاللہ اس کی تعبیر ہم انشاءاللہ شامل کریں گے اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا گیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرا نام اکسیر ہے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آگے مجھے جگا رہا اور کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو تو میں نے بہت کوشش کی میں نے تکبر ایک آفتہ مکمبر نماز پڑھی پھر نماز چھوٹ گئی مجھے کچھ آفتہ بتاؤ کہ میں نماز پڑھ سکتا آپ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ کشمیر صاحب نے کال کی ہے اور اکسیر نام بتایا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکسیر یہ نام رائج نہیں ہے مسلمانوں میں بلکہ یہ اکسیر مفید کو کہتے ہیں کہ یہ دوائے اس چیز کے لئے بہت اکسیر ہے یعنی بہت مفید ہے تو نام وہ رکھا جائے اب ہے البتہ آپ کا یہ نام ہے اگر ہو سکے آپ بدل سکتے ہوں تو اپنا نام بدل لیجئے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے ناموں پر نام رکھیں بلکہ نام تو سب سے بہتر محمد ہی ہے اس نام کو رکھیں اور بولنے کے لئے پکارنے کے لئے صحابہ کرام علیہ مردوان کے نام یا دیگر اولیاء کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ رات کو آپ کو خواب یہ آیا کہ ایک آدمی نے آ کر آپ کو جگایا اور کہا کہ نماز پڑھو اور آپ نے اس خواب کے بعد نمازوں میں محنت کرنا شروع کر دی اور ایک ہفتہ مکمل نماز پڑھی مگر جو آپ نے اگلی بات بیان فرمائی کہ پھر نماز چھوڑ گئی تو پیارے اسلام بھائی نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور جو بھی گناہ کبیرہ ہو اس گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے اب جیسے نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے تو اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے ایک گناہ تو سرزد ہو گیا مگر اب اس گناہ کو کسی کو بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے مثال ہے کسی نے چوری کی چوری کرنا ایک گناہ ہے مگر کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے چوری کی یہ ایک اور گناہ ہے رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی کے چھوڑا یہ گناہ ہے مگر دن کے وقت رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھاتا پیتا ہے یہ ایک اور گناہ ہے کہ یہ گناہ پر اظہار کرنا تو گناہ پر اظہار کرنا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں پر اور تمام نیک عمال پر استقامت نصیب فرمائے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نماز پڑھوں تو نماز کی استقامت کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں نماز کی استقامت کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے تو آپ کو نمازیں پڑھنے میں استقامت ملے گی اور ایک اور جو میرے ذہن میں بات اس وقت موجود ہے کہ نماز میں جسے استقامت نہ ملتی ہو جب وہ ایک نماز ادا کرے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ آپ نے نماز ادا کی اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا یہ اللہ کی ایک نعمت آپ نے حاصل کی جب آپ کو نعمت حاصل ہوئی آپ اس پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے نماز پڑھی اور شکر ادا کرنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اگلی نماز کی بھی ہمت اور توفیق ادا فرماؤ پھر اگلی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی اور مولا کریم مجھے اگلی نماز کی بھی توفیق ادا فرماؤ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس معاملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے انشاءاللہ عز و جل تو پھر آپ کی نمازیں انشاءاللہ عز و جل قضا نہیں ہوں گی بلکہ جماعتیں بھی قضا نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نمازوں کی وہ یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں جب آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے وہاں پر اسلامی بھائی پنچ وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں نہ صرف پانچ نمازیں بلکہ نماز تحجد اشراق چاشت اوہ بین دیگر نوافل رات کے نوافل دن کے نوافل یہ ادا کریں گے تو ہر مہینے جب آپ سفر کریں گے اور نیک اسلامی بھائی عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جب آپ قافلے سے دوبارہ گھر لوٹیں گے تو بھی اللہ تعالی آپ کو نمازوں میں آسانی عطا فرمائے گا اور آپ با آسانی نماز پڑھ سکیں گے تو ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کریں اگلی نماز کی توفیق کے لئے دعا مانگیں دوسرا یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو نمازیں پڑھنے میں یہی آپ کا وظیفہ ہے اور نمازوں میں استقامت انشاءاللہ ملے گی اور ایک بات یہ کہ یہ قائدہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گناہ کا اظہار نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا خواب بیان کیا ہے صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علی محمد کی آنکھ اٹھ جاتی ہے پھر ایک دن چھوڑ کے تیسرے دورتہ جب وہ خواب دیکھتی ہے اس میں دو میت ہوتی ہے وہ میری کزن ہے ان کی دو بیٹیاں ہیں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور اس کے بارے میں کچھ مزید ہمیں فرمائے فویل خواب بیان کیا وسیم احمد التاری انہوں نے خواب بیان کیا کہ ان کے ہونے والے بچے کی امی ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کی اسطلح ہمیں زوجہ کو بچوں کی امی کہا جاتا ہے کہنا بھی یہی چاہیے تو اب اگر ان کے آؤں سکتا ہے بلکہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہوگی تو انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا خواب میں میتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے سسر یعنی جن کے بارے میں خواب بیان کیا جا رہا ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا انتقال کے بعد پیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے بچے کی امی کی ہونے والے بچے کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی پھر ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد بار بار وہ خواب میں میتیں دیکھ رہی ہیں تو وسیم احمد اتاری آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے آپ نے جن کا خواب بیان کیا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں حقیقت میں ایک میت ہوئی ان کے والد صاحب پہ انتقال ہوا احسا اوقات جب گھر میں کسی کا انتقال